مومنوں کی روئی جب آزاد ہوں گی اور ہوں گی اور ہوں گی تو وہ کہاں جائیں گی کوئی رو رہا گئے یا رسول اللہ میں تو غریب کا بیٹا تھا میں ساری زندگی چاہتا رہا تیرے در پہ حاضر ہو جاؤں مگر تیرے در پہ آنا سکتا آج آزاد ہے خدا کی قسم یہاں سے رہنے آزاد اور مولینوں نے اپنی پہیئے روئے تو بدینیں پہنچی ہوں گی جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں حدیث کی کتاب کھولو میرے آقا کھڑے صحابہ کھڑے میرے آقا نے فرمایا والیکم سلام جلدی کر رہے ہیں والیکم سلام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے سلام کا جواب دیا نکو آیا نکو گیا فرمایا ابی ابی جعفر تیار فرشتوں کی ایک جماعت سے گزرے ہیں انہوں نے سلام دیا میں نے جواب دیا آقا مدینے میں کھڑے ہیں جعفر تیار کی قبر شام کی سرحت پر ہے ساٹھے تین ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے کتنا دنیا سجن المومن دنیا مومن کا قید خانہ ہے میرے سرور کائنات کے غلام ان قیدوں سے آزاد ہوں گے روحیں قیدوں سے آزاد ہوں گی عالمی ارواہ کو تو جانا ہی جانا ہے پتہ نہیں وہ کون کون میرے سرور کائنات کے روزے کا چکر لگا رہا ہوگا میرے محترم دوستو یہ جتنے خوف موتوں کے حوالے سے انہوں نے کھڑے گی ان کی کوئی حقیقت نہیں میرے آقا کا دین سر سے لے کر پاؤں تک ابتدازے لے کر انتہا تک پورے کا پورا دین رحمت کا دین کبروں پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے میں نے دوستوں کو اکثر مولویاں بڑیاں کانیاں گاڑ لے گئے بی بی نہیں جا سکتی کہیں چلو جان شوٹی بی 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 جاری کہ اسلام میں صحیح کوئی نہیں بیٹی پیدا ہو تو ایک بکرا پتر پیدا ہو تو دو بکرے کہہ دیں جی اسلام میں عرد کو بڑا مقام دیا میں تو پہلی جگہ تو شروع کرتے ہیں اسلام کو بزنام مت کرو یہ تہذیب عرب کی کہانی ہے بیٹی جا سکتی ہے کہ نہیں ماشاءاللہ اسمبلیوں میں تو جا سکتی ہے نا زلہ کونسل میں جا سکتی ہے تصیل کونسل میں جا سکتی ہے مگر قبرستان مردوں کے دنمیال بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی مولا کہتا ہے کہ بی بی کی آواز جو ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے اگر غیر مرد سنے گا تو حرام ہے تو وہ جا سمبلیوں میں بیٹھ کے تقریرے کر رہی ہوتی انہیں حلال کر رہی ہے اپنی آواز آم ہے تیری ہاں وہ پڑھ کر جو کتابہ جلی ہے لیکی آسان ہو کی کہنے گا بیٹھتی دے گا اور پڑھ اپنے تیری جان لکھڑ جائے سنے عورت مولا اتنا بے درد ہے بے رہم ہے اسے صرف ایک فکر ہے کہ لوگوں کو ڈرا کر لوٹ کے کھوں کیسے درہ ہوا انسان صحیح پیمنٹ کرتا ہے درہ ہوا انسان چالی سال بسترے اٹھا کے پھر سکتا ہے میری بات غور سے سنیں اگر ایک ہٹا جو آن آ جاتا ہے کہتا ہے جی دس روپے دو بیس روپے میری مدد کرو آپ اسے بیس گباتیں سناتے ہیں کہ یار ہٹا کٹا ہے مزدوری کر لے نوکری کر لے اگر آپ کو ڈاکو پکڑ لے تو کیا ڈاکو کو بھی مشرہ دیں گے نوکری کر لے میلے جمعہ عظم ہو جاؤں دیکھ لو نہیں سارا پیسے دے کے آکے کھر آکے دیکھ پکائیں گے شکر خدا در ڈاکووں مڑو بچ گئے ڈرا ہوا آدمی بات بانتا ہے تیرہ سو سال میں ان ملاؤں نے صرف خدا اور خدا کے رسول المذب کے نام پر ڈرا کر لوگوں کا لہو پی آئے ڈر رہے گی کون سی کانی تھی اس میں کسے ڈرتا ہے سنو اکثر کہتے ہیں اللہ سے ڈرو پندہ جرندے ہیں مجھ ڈر جائے ادھے پندوا سے مسئلہ ڈر جائے آدھے گاؤں کی یہ مسئلہ ڈری ہوئی بہنس اچھی نہیں ہوتی ڈری ہوئی بلی اچھی نہیں ہوتی تیرہ ہوا انسان پندیچ ایک بھی ہو سارے پندیچ گاؤں پہ ہوتا ایک دانہ بھی ہو سارے گاؤں میں گاند ہوتا ہے نہ ڈری ہوئی بہنس اچھی نہ ڈری ہوئی بلی اچھی نہ ڈرہ ہوا جانوار اچھا ڈرہ ہوا انسان کیسے اچھا ہو سکتا ہے یہ خوف کی کہانی نہیں ایک طرف کہتا ہے میرا خالق ہے ایک طرف کہتا ہے میرا مالک ہے ساری زندگی جو گزری سو گزری تو مسلمان تھا تو کلمہ پڑھنے والا تھا نارے لگائے سرور کائنات کے درود بھیجے سرور کائنات پہ میری بات سنو ملک الموت آتا ہے ایک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے مگر ایک بات سنو آپ کی روح قبض کرنے ملک الموت نہیں آئے گا اگر آپ نیکی کے راستے اختیار کریں گے تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتے آئیں گے مومن کی کہانی ملک الموت کی کہانی نہیں حدیث کی کہانی ملک الموت کی کہانی بنا رہا ہے ملک الموت آتا ہے اور آگے سونگتا ہے سر سے پاؤں تک ایمان کی خوشبو نہیں آتی ایمان کی خوشبو ہوتی ہے گا نہیں دنیا کے کسی گوئے کے پاس جاؤ بدبو آئے گی امریکی کے پاس جائیں گے جتنے مرضی سنٹر لگائے بدبو آئے گی میرا مومن سارا دن کئی چلائے گا کھالے نکالے گا واپس آکے کھڑا ہوگا پھر بھی اسے بدبو نہیں آئے گی ایمان کی خوشبو ہوتی ہے ملک الموت نے سنگی نہیں غور کیا زبان تارو سے لگی تھی سوچا کرمہ پڑھنے والا تھا اب بتاؤ خاتمہ کہاں ہو حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے فرشتے کو گم دیتا ہے اس کا جنت پہ خاتمہ کر دو جو پڑھنے والا تھا اس کا خاتمہ جنت پہ ہو جنہوں نے ہر نواز کے بعد راہیلہ اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر کی ان کا خاتمہ کیسے ہوگا میرے ساتھ بات تو کروا ہے ایمانی والا تھا یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں انچا انچا ذکر کرتے ہیں یہ بیرے مصطفیٰ کی سنت ہے سرکار جب جماعت پڑھاتے تھے صحابہ نماز کے بعد اتنا انچا ذکر کرتے تھے کہ حدیث شریف بخاری شریف کہ محلے کے آخری گھر تک آواز جاتی تھی جماعت ہو گئی آج مسلمان شرمندہ ہے خدا کی قسم آج بھی دنیا میں کوئی اور نماز کے بعد اونچہ ذکر نہیں کرتا سوائے میرے سرور کائنات کے گھر میرے محترم دوستوں عورت نے قبرستان جانا ہے کہ نہیں جانا بس ختم کرنے گا کیا بیٹی باپ کی قبر پر آ سکتی کیا بی بی کس رشتے سے عورت قبرستان کس رشتے سے جائیں گے میں نے کہنا اسمبلیوں میں جا سکتی زلہ کونزل میں جا سکتی تسہیل کونزل میں جا سکتی نہیں جا سکتی تو باپ کی قبر پر اسمبلیوں میں چلے گئے زلی اسمبلیوں میں چلے گئے فرمایا عورت قبر پر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی امیر المومنین عمر فاروق زخمی ہوئے آپ زخمی ہوئے یقین ہو گیا کہ اب دنیا سے جانا ہے شہادت میرا مقدر ہے آپ نے آپ نے بیٹے عبداللہ بن نور سے کہا جا اور جا کر ام المومنین کی خدمت میں ارز کر کہ میرا باپ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں سرور کائنات کے قبروں میں دفن ہو جاؤں بی بی صاحبہ سے پوچھ بی بی صاحب اجازت دے کیوں جی مسئلہ ٹھیک کہا ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ روزے کی زیارت کو جانا ہے کہ نہیں جانا عمر فاروق کو بتا ہے کہ روزے کی مالکہ ہی کوئی اور ہے تو اپنا عقیدہ دیکھ تو عمر فاروق کا عقیدہ دیکھ جا بیٹے پوچھ کیا تیرے بابا کا پوچھ کے آ بی بی سے تیرے شہر کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سرور کائنات کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے پوچھ لو کیوں پوچھا روزے کا مالک کون تھا بی بی جائے کے نہ جائے سرور کائنات کے روزے کی مالکہ کون ہے تیرے بابا کا پوچھ کے آ بی بی سے تیرے شہر کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سرور کائنات کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے پوچھ لو کیوں پوچھا روزے کا مالک کون تھا بی بی جائے کے نہ جائے سرور کائنات کے روزے کی مالکہ کون ہے آج بیس کر میرے نا کون مالکہ ہے بی بی جی سے پوچھ کیا ہو گیا یہی بات میرے حضور کے نوا سے امام حسن نے فرمائی تھی کہ میری اجازت لینا حسین دیکھو عمر محمدین سے اجازت لینا دے تو مجھے بھی ننا کے قدموں میں دفن کر دینا اجازتے کون دے رہا ہے وہ مولا سے اجازت کئی نہیں لے رہا تھا مولا جی حضور کے روزے پہ جانا ہے کہ نہیں جانا مولا جی حضور کی قبر پہ جانا ہے کہ نہیں جانا وہ مولا سے اجازت نہیں رہ رہے اجازت لینے والے تو ام المومنین سے اجازت لے رہتے ہیں سرکار کے روزے کی مالکہ اٹھو میرے آقا تو دفن ہی اپنی بی بی کے حجرے میں ہوئے اس حجرے کی مالکہ نام ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے اپنی بی بی کے حجرے میں دفن ہوئے آپ کتابیں اٹھائیں صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ بی بی قبر پہ نہیں آسکتی بی بی جی بار نکلو ہم روزے کو تعلہ لگانے لگیا اسی جگہ میرے سرور کائنات دفن ہیں اسی جگہ ام المومنین کی رہائش ہے تجھے قبروں سے ڈر رکھتا ہے ام المومنین کو تو نہیں لگا تجھے مولوی نے ڈرایا تھا ام المومنین کو تو باپ نے نہیں ڈرایا تھا تجھے رات کو قبروں میں مٹھا دے تجھے خوف آئے گا وہ تنہا عورت کھڑی ہو سرور کائنات کا روزہ ہو صفائی کو ان کرتا تھا اجازت سے لوگ جا کر سرور کائنات کے روزہ آتر کی زیارت کیا کرتے زیارت تو دور کی بات ہے اجازت سے کر دفن ہوگا کرتے یہ روزہ کس کا ہے ساری عمر یہ روزہ یہ روزہ منقیت ہے میرے آقا سرور کائنات ام المومنین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی ملکیت ہے ہے کوئی مائی کا لال قیامت تاکہ اس ملکیت کو چیلنج کر سکے بی بی کے جانے کی قائمت ہے بہت پیچھے رہے تقریبا ستاوان ہجری میں بی بی نے وفات پائی ام المومنین نے گیارہ ہجری میں حضور نے وفات پائی یہ چورتالیس سال کی موت کے بعد رفاقت ہے اسی حجرے میں عمر مومنین دفن ہے حضور دفن ہے اسی حجرے میں عمر مومنین کی رہائش چورتالیس سالہ رفاقت ہے میرے سرور کائنات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ آپ سے پکڑتے نکلو بی بیاں قبر پہ نہیں جاتی صحابہ تو بی بیوں سے اجازت لے کر سرکار کے روزے پہ جایا کرتا ہے بڑی شان ہے سیدہ آمنہ کے حجرے کی بڑی شان ہے لوگ کہتا ہے پر جو شان سیدہ عائشہ کی حجرے کی ہے قیامت تک یہ شان کسی اور چیز کو مل ہی نہیں سکتی ہے ساری عظمتیں اسی کے ساتھ واپس دوستو مسئلہ آل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سرکار دفن ہی بی بی کی حجرے میں ہو گئے مالکہ ہی وہ ہے اس کی اجازت سے وقت کا عکمران بھی کیوں نہ ہو وہ جانتا ہے عمر فاروق ملکیت کو تسلیم کرتا ہے عمر مومنین یہ روزہ تیری ملکیت ہے دفن ہو جا ہوں اجازت ہے سرکار کے قدموں میں میرے دوستو عورت کس حوالے سے جائے گی عورت کس حوالے سے قبرستان جائے گی ممکن ہے کوئی بیٹی بدنصیب بیٹی یا خشنصیب جو کہیں ممکن ہے کوئی بیٹی باپ کی قبر پر کھڑی ہو کیا بیٹی کا حق نہیں بیٹی انسان نہیں ہے جو دین آدھی انسانیت کو یہ جو ملہ آدھی انسانیت کو انسان نہیں سمجھتا اس کو کیا پتا ہے اسلام کیا ہے بیٹی باپ کی قبر پر کھڑی ہے کہیں بیٹی ماں کی قبر پر کھڑی ہے کہ بھی بیٹی بھائی کی کوئی بہن بھائی کی قبر پر کھڑی ہوگی بی بی آئیشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عبد الرحمن کی زیارہ روزے کی بھائی تھا روزے کی زیارت کو کہیں گھوڑے پہ سبار تھی باپ پہ سائیں پردہ فرمایا تھا صحابہ کو آواز دے کر کر سنو بتا دوں کہاں سے آ رہی ہوں میں اپنے بھائی کی روزے کی زیارت کر کے آ رہی ہوں پوری عدیث کھولی سرکار نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پھر سرکار نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی اسی لئے میں اپنے بھائی کے قبر کی روزے کی زیارت کر کے آ رہی ہوں ساری کھولی میرے بہترم دوستو ممکن ہے یہ تو ساری ممکنات ہے نا بیٹا باپ کی قبر پر کھڑا ہوئی یہ فطرت ہے بیٹی باپ کی قبر پر کھڑی ہو یہ فطرت ہے کوئی بیوی شہر کی قبر پر کھڑی ہو یہ فطرت ہے یہ رشتہ ہے یہ رشتہ ہے کبھی بڑی بدنصیبی آتی ہیں کوئی گوڑی ماں کسی جوان بیٹے کی قبر پر کھڑی ہو کیا کرے گا ملا اس برہم کو کیا بتا ہے خدا کا دین کیا ہے جو انسانی رشتے نہیں جانتا وہ دنیا کو کیا بتا سکتا ہے خدا کا دین کیا ہے کوئی ممکن ہے ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا کوئی بڑی ماں کسی جوان بیٹے کی مئیت پر کھڑی ہو یہ سارے مقدس رشتے ہیں جو رشتوں کی تقدیز نہیں جانتا وہ تو انسانیت ہی نہیں جانتا سہارے لیتے ہیں باتوں کے سہارے لیتے ہیں میرے آقا کے صحابہ نے میرے آقا کی دفنانے کے بعد آٹھ آٹھ نونوں کے گروہ میں حضور کے روضہ احتر کے اندر گئے اور حضور پہ دلود پڑا قیام تک ہمیں روضہ احتر پہ کھڑے ہو کر دلود پڑنا ثابت ہو گیا سبحان اللہ